دل سفر سے منسلک ہو کر مٹا دو ظلمت شب کو سہر سے منسلک ہو کر بچالو نسلیں اپنی ایک در سے منسلک ہو کر گزرتا جا رہا ہے وقت کہتی ہے گھڑی تم کو ایک کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو کرو سر سب شاخِ دل شجر سے منسلک ہو کر ملیں گے جاداؤ منزل سفر سے منسلک ہو کر مٹا دو ظلمت شب کو سہر سے منسلک ہو کر بچالو نسلیں اپنی ایک در سے منسلک ہو کر گزرتا جا رہا ہے وقت کہتی ہے گھڑی تم کو ایک کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو جہاں کے خارزاروں کو گلستا کر کے دم لیں گے ہمیں سندھیر نگری میں چراغا کر کے دم لیں گے حقیقت کو جہاں پر ہم نمائع کر کے دم لیں گے محبت کے شرر جشن بہارا کر کے دم لیں گے بچانا چاہتے ہیں بالخلافت احمدی تم کو یہ کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو اور آخر میں بچش میں نم تمہیں کہتے ہیں اب بھی لوٹ کر آؤ بچش میں نم تمہیں کہتے ہیں اب بھی لوٹ کر آؤ صبح کو بھول کر نکلے تو قبل اس شام گھر آؤ بچش میں نم تمہیں کہتے ہیں اب بھی لوٹ کر آؤ صبح کو بھول کر نکلے تو قبل اس شام گھر آؤ کشادہ دل کھلی باہیں ہی پاؤ گے ادھر آؤ کشادہ دل کھلی باہیں ہی پاؤ گے ادھر آؤ جھکا کر سر عطاعت سے کیے آنکھوں کو تر آؤ سکوتے شام سے پہلے سکوتے شام سے پہلے خیال آئے کبھی تم کو کہ کیسے مان لیں محسوس بھی نہ ہو کمی تم کو کمی اس آسمانی بادشاہت کی نیابت کی قرون اولین سے جوڑنے والی علامت کی خدا کی دائمی نسرت کی اور اس کی حفاظت کی نرالی شانوالی باعمل دینی قیادت کی یہ تھے جناب فاروق محمود جو اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں محسوس کر رہے تھے اور اب میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب مبارک عارف کو جو اپنا پنجابی کلام پیش کریں گے جناب مبارک عارف سلام علیکم پنجابی شیر چاندک عرض نے کہ رب ہویا ساڑے اتے مہربان دوستو رب ہویا ساڑے اتے مہربان دوستو انہیں کیتا ساڑے اتے احسان دوستو جتا خلافت دا سانو جو انام دوستو اے بڑا بڑا شکر دا مقام دوستو سو وریاں توں سینے نال لایا ہویا ہے ہر ترہ ساڑا ویکھیا وکھایا ہویا ہے سو وریاں توں سینے نال لایا ہویا ہے ہر ترہ ساڑا ویکھیا وکھایا ہویا ہے انہیں آکھیا جو آخ دا قرآن دوستو رب ہویا ساڑے اتے مہربان دوستو رب ایک نال ایک سانو سونا دیتا ہے رب ایک نال ایک سانو سونا دیتا ہے ہن مسرور جے آسانو من مونا دیتا ہے جننو ویکھیے تے لچ دیتھ کان دوستو رب ہویا ساڑے اتے مہربان دوستو تے ایدہ کیا نا موڑی توں کدی سونیا ایدہ کیا نا موڑی توں کدی سونیا اے اہد نہ توڑی توں کدی سونیا ایسے اہد اتے نکلے ساڑی جان دوستو رب ہویا ساڑے اتے مہربان دوستو انہیں کتا ساڑے اتے اے احسان دوستو جتا خلافت دا سانو جو انام دوستو اے وے مہدی دی سچائی دا نشان دوستو جناب مبارک عارف کے بعد اب تشریف لائیں گے جناب چہدری محمد شریف خالد آپ کا نام جرمنی کے عدوی حلقہ میں کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے سچے اور اچھے جذبات کو خوبصورت اشار میں ڈھالنے کا ہنر جانتے ہیں جناب چہدری شریف خالد صاحب اس موقع کے لیے میں نے جو نظم لکھی ہے عنوان ہے قدرت سانیہ چھبیس مئی آٹھ کا سن مہدی موہود چھبیس مئی آٹھ کا سن مہدی موہود اس عالم فانی سے تھا جنت کو صدھارا مغموم تھا بے حال تھا ہر درد کا مارا ہر آنکھ کی پتلی تھا وہ ہر آنکھ کا تارا اے طالب حق سوچ یہ کم فضل و کرم ہے جاری ہوا اے نام خلافت کا دوبارہ پھر اس پہ کرم ہم کو دیا مسلح موہود جس نے ہمیں تسبیح کے دانوں سے گزارا پھر اس پہ کرم ہم کو دیا مسلح موہود جس نے ہمیں تسبیح کے دانوں سے گزارا تاہر نے بھی ناصر نے بھی اور نور الدینیں سب نے ہی ہمیں خلق محمد میں سوارا تاہر نے بھی ناصر نے بھی اور نور الدینیں سب نے ہی ہمیں خلق محمد میں سوارا بیٹھے ہیں اسی سائے میں ہم آج بھی مسرور بیٹھے ہیں اسی سائے میں ہم آج بھی مسرور دیوار پہ لکھا تھا جہاں نام یہ پیارا این دست خدا این دست خدا برسر ما روز حشر تا این عرض و صدار ادنک اند شخص گدارا دنیا کی دل دکھانے کی عادت نہیں گئی اپنی بھی مسکرانے کی عادت نہیں گئی دنیا کی دل دکھانے کی عادت نہیں گئی اپنی بھی مسکرانے کی عادت نہیں گئی ایک ہم کہ ان کے واسطے جہاں سے گزر گئے ایک وہ کہ آزمانے کی عادت نہیں گئی یہ مسکراتِ اشار ہیں ہمیشہ مسکراتِ اور حس مکشائر جنابِ مبارک صدیقی کے آپ ہماری درخواست پر بطور خاص انگلستان سے تشریف لائے ہیں ان کا مجموعہِ کلام روشنی کا سفر سنام سے شائع ہو چکا ہے سادگی، سلاست اور شستگی ان کے کلام کے نمائع وصف ہیں اور یہی وصف انہیں دیگر شورا سے نمائع اور ممتاز کرتا ہے تشریف لاتے ہیں جنابِ مبارک صدیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے کہ میں نظم آپ کو سناوں ایک قطع میرے بہت پیارے شورا جمیل بھائی ہاولینڈ سے اور باقی بھی دوست تو ان کے نام ایک قطع ہے کہ پیش خدمت ہے کہ پہلے سے معلوم تھا یہ تو ساری دنیا کو پہلے سے معلوم تھا یہ تو ساری دنیا کو دور فضاء میں اڑنے والے طائر ہوتے ہیں لیکن اب معلوم ہوا ہے سائنس دنوں کو اچھی صورت والے اکثر شائر ہوتے ہیں تو ایک ایک نظم میں عام طور پہ آپ کو پتا ہے بڑی پیار محبت کی نظمیں لکھتا ہوں صرف ایک نظم میں نے لکھی بہت غصے میں پڑوں گا بھی کچھ غصے سے اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اسے بڑی محبت اور غصے سے سنیں دنیا بھر کی بہت سی عدالتوں نے ہمارے ملک کی اور بہت سی عدالتوں نے مل کے جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلے دیئے اپنی دانست میں یہ سوچ کر کہ جماعت احمدیہ کو مٹا دیا جائے گا لیکن پچھلے ایک سو سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان فیصلوں کا اور فیصلہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے یہ آپ جانتے ہیں ایک نظم پیش خدمت ہے نظم کا نام ہے فرد جرم شروع کی اشار ہے کہ عدالت نے کیا کہا اور پھر ہے کہ اس کا ہم نے کیا جواب دیا